بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بیچ میں ہوا تھا کہ ویسٹ ویسٹنائزیشن نہیں کرے گا اور ایس میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا تو رشیہ نے کہا کہ یہ اس ایکارڈ کے خلاف ہے اس لیے انہیں یکرائن پر حملہ کرنا پڑا اور اس حوالے سے حالیہ ایک ریزولوشن جو رشیہ کے خلاف یو اینو میں پیش کی گئی تو رشیہ نے اپنا ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے اس ریزولوشن کو ویٹو کر دیا دوسری طرف ویسٹ نے رشیہ پر یہ اعظام لگایا ہے کہ رشیہ نے جاہریت کا مظاہرہ کیا اور ایک چھوٹے ملک پر حملہ کیا ظلم کیا اور انٹرنیشنل لاؤز کو وائولیٹ کیا اور تھرڈ ورڈ وار کو انسیو کرنے کا ایک ذریعہ بنا اور ایک ایسا ایکشن لیا جسے تھرڈ ورڈ وار جو ہے ایرپٹ ہو سکتی ہے اور انسیو ہو سکتی ہے تو اس بات کا انہوں نے اس کے اوپر ایکیوزیشن دیا اور اس کو بنیاد بنا کر ویس نے رشیہ کے اوپر بڑے اسٹف سینکشنز لگائیں اور لگتار لگاتا جا رہا ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم رشیہ کو ایکانومیکلی آئیزولیٹڈ کر دیں گے کیونکہ رشیہ نے بہت بڑی ایگریشن کی ہے اور بہت بڑی وائولیشن کی انٹرنیشنل لاؤز کی تو اس حوالے سے ہم یہ رشیہ کے خلاف اس قسم کی اسٹف سینکشنز لگتار لگاتے رہیں گے بہرحال ان دونوں میں سے جو بھی صحیح ہو اس پر پھر کبھی ہم تفسرہ کریں گے لیکن ابھی ہمارا جو فکر ہے بطور پاکستانی ہماری جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پریمیئر پرائیم ایسر تھے وہ این اس وقت رشیہ میں تھے جب رشیہ یوکرائن پر حملہ کرنے جا رہا تھا اور رشیان پریزیڈنڈ والد امیر پیوٹن سے ان کی تین گھنٹہ طویل ملاخات ہوئی این اس وقت جبکہ رشیہ نے یوکرائن پر حملہ کیا اس حوالے سے پاکستان گورنمنٹ کے سپوکسمن یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ وزٹ شیڈول تھا پہلے سے شیڈول تھا اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ امپریشن دینا چاہتے تھے دنیا میں کہ ہم کسی انٹرنیشنل ایلائنز کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن اگر پسے منظر میں دیکھا جائے تو یہ رشیہ اور یوکرائن کی جو جنگ ہے درخیصت اصل میں یہ رشیہ اور ویسٹ کی جنگ ہے اور پاکستان اپنی ایکانومی کنڈیشن اور ایمپریومنٹ کے لیے ایکانومی کے لیے اب بھی ویسٹن ایلیمنٹس کا کافی حد تک اس کے اوپر ریلائے کرتا ہے اور ابھی تک کہن سکتے ہیں ہم اس بات کو کسی حد تک ڈیسٹیٹیوٹڈ ہے اور اس بات کو بھی اگر مدنظر رکھا جائے کہ جو آئی ایم ایف ہے اور ورلڈ بینک ہے اور ایف ایٹی ایف جیسے ادارے امریکہ اور بیٹش کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے پاکستان کو ایکانومک ایمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ خشات موجود ہیں یہ خشات موجود ہیں برحال میرا بھی ماننا یہ ہے کہ جو گورمنٹ ہے پاکستان کی اس کی نیت یقیرن صاف ستری ہے اس نے یقیرن بہت اچھا فیصلہ کیا ہوگا اور پاکستان کے ویل بینگ کے لیے اور ویل فیئر کے لیے اچھا فیصلہ انہوں نے ضرور کیا ہوگا لیکن بہرحال ایسا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ٹیپ تھوڑا سا غیر محتاط ہو گیا اور اس کو اس ٹیپ کو اگر تھوڑا سا ذرا سا اس کے اوپر ریکنسیڈر کر لیا جاتا تو اس کو بیزٹ کو پوسٹ پون کیا جا سکتا تھا یا پریپون کیا جا سکتا تھا اور ایسٹ اور ویسٹ میں ایسی مثالیں بہت دفعہ موجود ہیں کہ اس قسم کے جب معاملات آئے اور سچپیشن کرٹیکل ہوئی تو سربراہان نے پوسٹ پون کیا یا پریپون کیا تو ایسٹ اور ویسٹ میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور اس سے رشیہ اور پاکستان کے تعلقات بلکل بھی خراب نہیں ہوتے کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹیز اور سرکمسٹینسز آج دنیا میں ہر آدمی سمجھتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے تعلقات جو ہے چائنہ اور رشیہ اور پاکستان کے خراب ہوتے اور بات یہ ہے کہ اگر اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا تو خوی امکان تھا کہ شاید یہ میسج اور زیادہ کمپیکٹ جاتا دنیا میں کہ ہم کسی انٹرنیشنل الائنس کا حصہ نہیں ہیں اور ہم نیوٹرل ہیں اور ہم پہلے والے پاکستان نہیں ہیں اور ہم نیوٹرل ہو کر فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ میں انڈپینڈنٹ ہیں تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے یہ میسج دنیا میں جاتا پوسٹ پون کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں میرا ذاتی خیالی ہے بہرحال which isn't cannot be undone isn't well done now we just have to think about what to do without criticizing the government we should think about that that what should be the next step تو میری نظر میں instead of criticizing the government اس بحث میں پڑھنے کے بجائے ہمیں جو ہے کچھ precautionary measures لینے چاہیے اس situation کے حوالے سے اس میں سب سے پہلے government کو foreign office کو active کرنا چاہیے اور foreign office کو مکمل اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اور ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور دنیا کے کونے کونے میں بار بار یہ narrative دورانا چاہیے کہ ہمارا پاکستان کا جو اس ٹانس ہے جو pre visit to رشیہ تھا وہی post visit to رشیہ ہے یعنی ہم یکرائین اور رشیہ کے بیچ میں dispute کا solution چاہتے ہیں dialogue کے ذریعے سے دونوں طرف سے جو اور دونوں طرف سے جو casualties ہو رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بڑے افسردہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ جل سے دل dialogue کے ذریعے سے اور negotiation کے ذریعے سے resolve ہو اس narrative کو بار بار دہرانا چاہیے اور یہ time bound کرنا چاہیے اس کو time bound اگر کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کی impact اور efficacy نہیں رہے گی تو اس کو بار بار foreign office کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے government کو اس کے active کرنا چاہیے اور جہاں جہاں بھی foreign offices پاکستان کے high commission offices ہیں مختلف countries میں ان کو بھی اپنی پوری ذمہ داری کرنی چاہیے کہ دنیا کے کونے کونے میں اس narrative کو جو ہے پھیلایا جائے تاکہ اگر west یا کوئی اور ملک اس کو پاکستان کے اس stride کو اس visit کو کوئی اور رنگ دینا چاہے تو پاکستان کا پہلے سے ہی دنیا میں ایک narrative موجود ہو جس کے ذریعے سے اگر کوئی malicious narrative دینا چاہے پاکستان کے خلاف تو اس کی tackling ہو سکے اور اس کو address کیا جا سکے اس موقع پر پاکستان کے foreign office کو اور government کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا ایک request کرنا چاہوں گا کہ اپنی foreign policy کی بنیاد ہمیشہ بنائیے قرآن کی اس آیت کو سورہ علمران آیت number one sixty جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور سورہ فاتح آیت نمبر دو کو بھی بنیاد بنائیے ہمیشہ foreign policies کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ تم پر کوئی رحمت کر دی چاہے تو کائنات کی طاقت اس رحمت کو روک نہیں سکتی اور اگر اللہ وہ رحمت تو اسے روک لے تو کائنات کی طاقت اس کو دوبارہ جاری نہیں کر سکتی تو اپنی foreign policies کی بنیاد کو جو ہے بنیاد اس چیز کو بنایا جائے اور بنیاد اس پر کھڑی کی جائے تو ہماری جو foreign policy ہوگی تو آپ دیکھئے گا ایک balanced ہوگی policy اور fear less ہوگی اور independent ہوگی دوسری بات میں opposition کو بھی ایک request کروں گا opposition کو بھی کہ اس معاملے میں جو government کا stones ہے government کا جو narrative ہے خاص طور پر اس معاملے میں حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس معاملے میں ایک page پہ رہے ہیں جو government کا stones ہے narrative ہے اسی narrative پر آپ خائم رہیں کیونکہ اگر آپ کا جو narrative ہے آپ کا جو stones ہے اگر voice versa ہوگا تو پھر اس کا فائدہ اٹھائے گا یا تو west اور یا کوئی پاکستان دشمن ملک اس کا فائدہ اٹھائے گا تو اس معاملے میں opposition کو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور معاملے کی جو نزاکت ہے اس کو realize کرتے ہوئے وہی ایک page پہ ہونا چاہیے وہی stance ہونا چاہیے جو government کا stance ہے اس سے فائدہ ہوگا اور اس قسم کے جو ہم precautionary steps جو ہمارے ہاتھ میں ابھی ہیں وہی ہمیں ملے سکتے ہیں تو یہ ضروری ہیں تو یہ جب ہم step لیں گے تو شاید اگر کوئی economic implication جو expected ہوں تو شاید ان کو award کیا جا سکتا ہے اس قسم کے steps اور measures سے جو میں پھر کہوں گا کہ جو time bound لیے جائیں time bide نہ ہوں time barred نہ ہوں کیونکہ اگر time barred ہوں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا in time کیونکہ ہم وہ قوم بن گئے ہیں ہم وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے reaction بڑا belated آتا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو in time foreign office کو active ہونا چاہیے اور دنیا کے کونے کونے میں اس message کو پھیلانا چاہیے کہ وہی stance ہمارا ہے جو جیسے میں نے کہا کہ pre visit to russia جو stance تھا پاکستان کا وہی stance ہے ہمارا post visit to russia کہ یکرائن اور russia کے بیچ میں dialogue سے مسئلہ حل ہو اور جو کچھ بھی وہاں پر casualties ہو رہی ہیں اس جنگ کے نتیجے میں اس پر ہمیں افسوس ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے اس پر حکومت پاکستان کا اور جو بھی concern hierarchy اور concern لوگ ہیں authoritative ہیں اس پر غور کریں اس پر فوراں جو ہے عمل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی اور شاید ہم اس کے hazardous repercussion سے شاید ہم تھوڑا بہت بچ سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت خوشت Reaper شاید کچھen آپ کا بہت شاید آ جائے گی p לכنین موسیقی